بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا واقعہ کتاب تمیح الغافلین باہا حادث سید الانبیاء والمرسلین سے لیا ہے یہ کتاب سید الفقراء قدوة الصلاحاء حضرت نصر بن محمد بن ابراہیم ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی صدی میں تحریر فرمائی تھی حضرت ابن عباس تضیر اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں شام میں ایک یہودی رہتا تھا وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کرتا ایک دفعہ تورات کھولی اس میں چار مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف دیکھی یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو آٹھ جگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کا ذکر پایا اس نے یہاں سے بھی جگہ کاٹ کر جلا دی تیسرے ہفتے پھر تورات کھولی تو یہی تذکرہ بارہ جگہ موجود پایا یہودی سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا محمد کون ہے انہوں نے جواب دیا بہتر یہی ہے کہ نہ تو ان کو دیکھے نہ وہ تجھے دیکھیں کیونکہ وہ تو ایک جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ معاذ اللہ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس شخص کی زیارت سے نہ رکو ساتھیوں نے اجازت دے دی یہ اپنی سواری پر سوار ہوا رات دن چلتے چلتے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا اس کی سب سے پہلے ملاقات حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں حالانکہ آپ کو اس دنیا سے ویسال کیا ہوئے تین دن ہو چکے تھے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سے رو دیئے اور کہا میں تو ان کا غلام ہوں اور خادم ہوں وہ بولا پھر آپ کہاں ہیں اب سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے اگر ویسال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا بلاخر کہنے لگے میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلتا ہوں مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے یہودی یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ضرور موجود ہوں گے تو اس نے السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں ایک کحرام بچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتے ہو شیئے تجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تین روز پہلے ویسال ہو چکا ہے یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم ہائے میرے سفر کی ناکامی اے کاش میری ماں مجھے نا جنتی اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑتا اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیح پر نظر نہ پڑتی اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی پھر کہنے لگا کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعریف کرائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے وہ بولا میں نے تیرہ نام بھی تورات میں دیکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے سر مبارک گلائی پر تھا پیشانی کشادہ آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی پلکیں ذرا دراز تھی ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شواہ نکلتی تھی بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی مثلا پہنیاں اور گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی یہودی کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور توصیف اسی طرح موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں سنگنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنے ابا کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اے زین الاولیاء کے دروازے اندر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما رو رہے تھے لہٰذا دروازے کو کھٹ کھٹانا پڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ نکال کر لائیں جو سات جگہ سے خجور کے ریشے کے ساتھ سلح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سنگا پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہودی پکڑ کر سنگنے لگا اور کہتا تھا وہاں کیسی اندہ خوشبو ہے پھر قبر شریف پر حاضر ہوا آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا آئے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے یقتہ و یگانہ ہے کائنات تیری نیاز من اور تو بے نیاز ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے جو کچھ اس نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اے اللہ اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقی میں اسے دفن کروایا رحمہ اللہ تعالی وحشرنا فی زمرت الصالحین آمین یا رب العالمین